ہیلو دوستو ایک بار پھر سے سواگتہ آپ سبھی کا آپ کے اپنے چینل میں آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ راجستان جکے کا ہے اور راجستان جکے کے پہلے کے اگر آپ نے ٹیسٹ اور کیلز نہیں دیکھیں تو پلی لسٹ میں جائے کے ان کو دیکھئے اور راجستان جکے کی جکے ٹرکس کی ویڈیوز یہ پلی لسٹ میں ان کو جائے کے دیکھئے اس کے بعد یہ آپ کا ایٹیسٹ دینے کا پائدہ ہوگا نہیں تو آپ کا کوئی پائدہ نہیں اگر آپ نے پہلے سے تیاری کر رکھی ہے تو آپ ٹیسٹ دے سکتے ہو اپنے پاس ایک پین اور کوپی رکھی ہے اور انسر جیسے ہی میں کیوسن بولوں اس کوپی میں لکھی ہے لاشٹ میں آپ کو جو ہے سارے ملانے کتنے کیوسن جیسے ٹوٹل بیس کیوسن ہے تو بیس میں سے کتنے آپ کے صحیح ہوئے ہیں بیس میں سے اگر آپ کے پندرہ سے اوپر کیوسن ٹھیک ہوتے ہیں تو دوستو اس کا مطلب آپ کی تیاری بہت اچھی ہے ریگولر رہی ہے اور بھی اچھی ہو جائے گی اور اگر آپ کے پندرہ سے کم ہوتے ہیں تو جائیے پلی لیسٹ میں جا کے پیچھے ساری ویڈیوز دیکھئے دوستو آگے پڑھنے سے پہلے آپ سبھی سے کہنا چاہوں گا کہ آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور پاس میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیے تاکہ آپ کو سبھی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن مل سکے دوستو چلتے ہیں ایمپورٹینٹ کیوشن پہلا ہے اس پرکار کی انیس سو بیس میں بیلوہ کسانوں میں پون ایکتہ اسٹاپیت کرنے کے مکھی ادیشے کو لے کر ایک کی آندولن پرارم کرنے والے تھے یعنی یہاں سے ہم دو کیوشن بنا سکتے ہیں پہلا کیوشن یہ کہ انیس سو بیس میں کونسا آندولن ہوا تھا تو ایک کی آندولن ہوا تھا دوسرا یہ جو ایک کی آندولن ہوا تھا وہ کس لئے ہوا تھا اس کا ادیشے کیا تھا تو وہ تھا انیس سو بیس میں بیلوہ کسانوں میں پون ایکتہ اسٹاپیت کرنے کے لئے ہوا تھا اب تیس رہی ایک کیوشن ہے جو آپ سے پوچھا گیا ہے کہ یہ آندولن ایکی آندولن جو ہے یہ کس نے کیا تھا کون اس کے جو مکھے بیکتی تھے تو دوستو اس کا جو رائٹ انسر ہے وہ ہے موتیلال تیجاوت ہے یعنی آپسن سی وہ اس کے مکھے بیکتی تھے چلتے ہیں اگلے کیوشن کی طرف اگلے کیوشن سے پہلے میں آپ سبی سے اس سے جڑا جو پھیکت ہے وہ بتاتا ہوں اس سے جڑا پھیکتی ہے کہ یہ آندولن انیس سو بیس میں مادری پٹا تھا جلسہ میں انوچت لاکھ باگوں اور بیٹ بیگار کے ویرود میں آرم کیا گیا تھا بیل آندولن کا دوسرا چرن موتیلال تیجاوت کے نیتریت میں چلے ایکی آلون دل کے روپ میں چلا تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہو جو بیل آندولن تھا اسی کا یہ دوسرا چرن ہے اور یہ موتیلال تیجاوت کے نیتریت میں ہوا تھا اور اس کا نام ایک ہی آندولن تھا یہ آندولن بیل سیتر بومٹ میں چلایا گیا تھا اتا اسے بومٹ ابیان کا ہی ایک آندولن کہتے ہیں تو دوستو دیکھ سکتے ہو اس کا ایک اور نام ہے تو آپ کو اس ایک کیوشن سے اور ان پھیکٹ سے پانچ سے چھے کیوشن کے بارے میں پتا چل گیا ہے جو کہ آپ کے لئے بہت ہی اچھی بات ہے اگلا جو ہمارا کیوشن ہے وہ ہے کہ جو لانگوریا کا سمبند ہے وہ کس دیوی سے دوستو آپ سبی سے کہہ دوں یہ کیوشن ہے یہ کیوشن راجستان کا کوئی بھی ایسا ایکزام نہیں ہے جس میں راجستان جکے کی کیوشن آتے ہیں ان سبی میں ایک بار یہ کیوشن ضرور پوچھا گیا ہے اور بار بار ریپیٹ ہوتا ہے اس کا مطلب آگے بھی یہ کیوشن ریپیٹ ہوگا اور سبی کو اس کا انسر پتا ہے کہ جو لانگوریا کا سمبند ہے وہ کیلہ دیوی جو ماتا ہے ان سے یہ ہے اب اس سے زیادہ جو پھیکٹا وہ یہ ہے کہ کرولی استیت کیلہ دیوی مندر کے سامنے پرانگن میں گھنیس جی و بینو جی کی مورتیاں ہیں جنہیں پراکرتک بریج باسا میں لانگوریا کہتے ہیں ان کے بغت ان کی ارادنہ میں لانگوریا گیت گاتے ہیں تو دوستو ایک کوشن یہ بھی بنتا ہے کہ کن کی ارادنہ میں لانگوریا گیت گیا جاتا ہے تو کیلہ دیوی ماتا ہے ان کی گھائے جاتا ہے اور یہ کہاں پہ ہے یہ کرولی چلے میں کیلہ دیوی مندر اور اس کو جو لانگوریاں کیوں بولتے ہیں کیونکہ جو کیلہ دیوی مندر کے سامنے پراغن میں جو گھنے سی اور بیرہوں جی کی مورتی ہیں انہیں پراغر تک بریج واسا میں لانگوریاں بولتے ہیں اس لیے یہ لانگوریاں سے سمدد ہے چلتے ہیں اگلے کیوشن کی طرف اگلا جو ہمارا کیوشن ہے وہ ہے آپ کو ایک پیڑ بتانا ہے جس پیڑ کا سیر تپتی آگ میں اور پیر بیعتے پانی میں ڈوبے ہونے چیئے راجستان میں اس پیڑ کے وکاس کی سمبھاؤنا کو دیکھتے ہوئے انیس سو پچھپن سے ہی بکانیر میں انوشان دان کے اندر اسطاپیت کر دیا گیا تھا یہ پیڑ کون سا ہے وہ آپ کو بتانا ہے تو دوستو دیکھ لیجئے اس پیڑ کی خاصیتی ہے کس کا جو پیڑ کا سیر ہے یعنی پیڑ کا جو اپری حصہ ہے وہ تپتی آگ میں ہونا چیئے اور جو پیر یعنی جڑے ہیں وہ بیعتے پانی میں ڈوبی ہونی چیئے تو دیکھ سکتے ہو تو یہ کون سا پیڑ ہے کس پرکار کا ہے اور اس پیڑ کے جو بکاس کے سمبھاؤنا کو دیکھتے ہوئے راجستان سرکار نے انیس سو پچھپن میں ہی بکانیر میں انوشدان سے اندر اسطاپیت کر دیا گیا تھا تو اس کا رائٹ انسر اپسن بی یعنی خجور ہے خجور جو پیڑ ہے اس کے لیے انیس سو پچھپن میں بکانیر میں انوشدان کے اندر اسطاپیت کر دیا گیا تھا تو دوستو ایک کیوشن سے آپ کو تین یا چیار کیوشن بنا سکتے ہو اور تینوں چیاروں میں سے کسی بھی پرکار کا ایزام میں پچھا جا سکتا ہے اب چلتے ہیں اگلے کیوشن کی طرف اگلا جو ہمارے کیوشن ہے وہ اس پرکار ہے کہ راجستان میں اٹھارہ سو ستیاؤن کے ویدروں کی شروعات کس دن اور کس تان سے ہوئی یعنی راجستان میں اٹھارہ ستیاؤن کا ویدرہ سبی کو باتا ہے اٹھارہ ستیاؤن کو ہوئی تھی اور یہ نشیرہ باد جو تھی چھامنی وہاں سے اس کی شروعات ہوئی تھی چلتے ہیں اگلے کیوشن کی طرف اگلا کیوشن میں بڑھنے سے پہلے آپ کو اس سے جڑے جو پھیکٹ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے جڑا پھیکٹ یہ ہے سب سے پہلے نصیر آباد میں اس ویدروں کی شروعات ہوئی تھی اس کے پیچھے مک کے کارن یہ تھا کہ بریٹیس سرکار نے اجمیر کی جو پندروی بنگال انفینٹری کو نصیر آباد بے دیا تھا کیونکہ سرکار کو اس پر ویسواس نہیں تھا سرکار کے اس نینے سے سبھی جو سینک تھے وہ نراج ہو گئے وہ اس لئے نراج ہو گئے کہ جب ہم جس سرکار کے لئے کام کرتے ہوئی ہم پر بھروسہ نہیں کرتی ہے اس لئے وہ اس پر نراج ہو گئے اور انہوں نے بریٹیس سرکار کے گھلات کرانتی کا آگاز کر دیا اس کے بھی اترک بریٹیس سرکار نے ممبئی کے جو سینکوں کو نصیر آباد میں بھولویا اور پوری سینہ کی جانس پرتال کرنے کو کہا بریٹیس سرکار نے نصیر آباد میں کئی توپے تیار کروائی اسے بھی نصیر آباد کے سینک نراج ہو گئے اور انہوں نے ویدرو کر دیا سینہ نے کئی بریٹانیوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا ساتھ ہی ان کی سمپتی کو بھی نشٹ کر دیا اس سینکوں کے ساتھ انہے لوگ بھی سامل ہوئے اور اس پر کا راجستان میں ڈھارا سو ستیاون کی جو ہے وکرانتی شروعی چلتے ہیں اگلے ایمپورٹیٹ کیوشن کی طرف اگلا جو ہمارا کیوشن ہے وہ ہے کہ جو میرا کی طرح سہجادی بھی کرسن کی اپاسی کا تھی یعنی جو آپ سبھی میرا بھائی کو جانتے ہو یہ کرسن کی اپاسی کا تھی اسی طرح جو سہجادی تھی وہ بھی جو ہے کرسن کی اپاسی کا تھی تو جو سہجادی تاج بیگم کے گروہ ویٹھلنات تھے اب جو اس میں یہ کیوشن میں بنتا ہے کہ سہجادی جو تھے ان کی ہے جو گروہ کون تھے تو ویٹھلنات تھے اب جو مین کیوشن آپ کا وہ ہے کہ جو کہاں کی تھی یہ سہزادی جو تاج بیگم سہزادی تاج بیگم تھی یہ کہاں کی تھی آپسن آپ کو دیئے گئے ہیں تو اس کا جو آپ کا رائٹ انسر ہے وہ آپسن سی ہو گئے نہیں یہ پتھے پور سے سی تو دوستو اس میں تین کیوشن آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں کہ سہزادی بھی کمیرہ کی طرح کیسن کی اپاسکہ تھی اور سہزادی جو تاج بیگم تھی ان کے گروہ گروہ وٹھل تھے وٹھل ناتھ تھے اور یہ کہاں سے تھی یہ پتھے پور سے تھی اب چلتے ہیں اگلے ایمپورٹیٹ گوشن کی طرح اگلا جو ہمارا ایمپورٹیٹ گوشن ہے وہ اس پر کہا رہے ہیں کہ الورٹ جلے میں استید انچی پروت چوٹیاں ہے یعنی الورٹ جلے میں کونسی انچی پروت چوٹیاں ہیں وہ آپ کو بتانا ہے آپسن دیئے ہیں آپ کا دو پروت چوٹیاں اسی ہیں جو الورٹ جلے میں استید انچی پروت چوٹیاں ہیں تو اس کا دوستو جو آپ کا رائٹ انسر ہوگا وہ اپسن اے ہوگا یعنی بیرات اور جو بیرات ہے یہ دونوں الور جلے کی ستیل اونچی پروت چوٹی ہے اب چلتے ہیں دوستو اگلے کیوشن کی طرف اگلا جو ہمارا کیوشن ہے وہ اس پرکار ہے کہ جرمنی کی ایک سینس تھا کہ ایپ ڈبلو کے سیوگ سے راجستان کی کس جلے میں اپنی یوجنہ سے جنتہ لاباویت ہو رہی ہے پیجل کی اس یوجنہ میں جن باگیداری سے پربند کو سگم بنایا گیا ہے تو دوستو راجستان کا ایک ایسا جلہ ہے جہاں پر اپنی یوجنہ چل رہی ہے وہ بھی جرمنی کی ایک سینس تھا ہے ایپ ڈبلو اس کے سیوگ تھے تو کون سا وہ جلہ ہے جہاں پر یہ جو ہے یوجنہ چل رہی ہے تو اس کا جو آپ کا رائٹ انسر ہوگا وہ اپسن اے ہوگا نہیں چورو اور اب اس سے جڑا جو فیکٹ ہے وہ اس پرکار ہے چورو اور انوانگٹ جلے کے تین سو پہنتالیس گاؤں میں جرمنی کی ایک سینس تھا کہ ایپ ڈبلو کے سیوگ سے راجستان کے اس جلے میں اپنی یوجنہ سے جنتہ لاباویت ہو رہی ہے اس یوجنہ کے تیت انوانگٹ جلے کی نور تحصیل کے 119 اور چورو جلے کی چار تحصیلوں سردار سر تارانگر چورو و راجگر کے 226 گاؤں جھوڑے ہوئے ہیں اب دوستو آپ سوچ رہوں گے کہ میں نے اوپر انسر تو چورو بتایا ہوں لیکن یہاں پر چورو اور انوانگٹ دونوں دیئے ہیں تو دوستو جو اوپسن میں وہ اونلی چورو کا نام دیا گیا تھا اس لئے اس کا انسر چورو بنتا ہے اگر چورو اور انوانگٹ دونوں اوپسن میں وہ ایک ساتھ دیئوں گے چورو اور انوانگٹ دو دو جلوں کے نام ہوگے یا پھر دونوں میں سے ایک جلے کا نام ہوگا تو ان دونوں میں یہ جرمنی کی جو ہے ایک سینس ٹائپ ڈبلو ان کے سیوگ سے اپنی یوجنہ لاباویت ہو رہے ہیں وہاں کے لوگ اب چلتے ہیں آج کے اگلے ایمپورٹینٹ کیوسن کی طرف اگلا جو ہمارا ایمپورٹینٹ کیوسن ہے وہ ہے کہ جو کانتلی ندی کے تٹ پر اس سبیتہ میں پتھر کے مکان بنایا جاتے تھے اٹوں سے نہیں بنایا جاتے تھے تو یہ کون سی سبیتہ ہے دوستو آپ سبی کو پتا ہے کہ اس کا جو رائٹ انچر ہے وہ گنیشور سبیتہ ہے گنیشور سبیتہ ہے وہ کانتلی ندی کے تٹ پر اس تھی یہاں سے آپ تین یا چیار کیوسن بنا سکتے ہو پہلا یہ کہ جو گنیشور سے پیتہ ہے وہ کون سی ندی کے تٹ پر تھی تو یہ کانتلی ندی کے تٹ پر تھی اب جو دوسرا ہے کہ یہاں پر جو پتھر جو مکان تھے وہ کس کے تھے اٹوں کے تھے یا پتھر کے تو مکان جو تھے یہاں پر پتھر کے تھے اُتھ کنن میں یہاں دوستو یہ ایمپورٹینٹ آپ کے لئے کپیس ون یہ مرید پاتھر ملے مرید بانڈ ملے یا جو کپیس ون یہ مرید بانڈ ہوتے تھے وہ ملے اگر آپ ان کے بارے میں نہیں جانتے ہو تو دوستو سبیتہ سے جوڑی ہم نے پیچھے آپ ویڈیوز بنا رکھی ہے گنیشور سبیتہ کالی بانگا سبیتہ جتنی بھی سبیتہ ہیں راجستان کی پرمک سبیتہ ہیں تین یا چیار ہیں جن کا ایکزام میں پوچھا رہتا ہے تو ان سبی کی میں نے ویڈیو بنا رکھی ہے اور ابھی میں مہتپونڈ مہتپونڈ باتیں بتائی گئی ہے اور ان سے جڑے کیوشن بھی بنائے گئے جو کی ایکزام میں آتے ہیں تو آپ نے اگر 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 ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ پلیلیسٹ میں جائیے اور وہاں پہ جا کے راجستان کی سبیتہ نام سے جو ایک پلیلیسٹ ہے جو کی راجستان جی کے ٹرکس میں ہی آتی ہے اس کو آپ جا کے دیکھئے تو آپ کو سب پتا چل جائے کیا آپ کپیس ونی مرید پاتر ہوتے ہیں کیا آئیود ہوتے ہیں وہ سب آپ کو اس میں پتا چل جائے گا تو اس کا انسر میں نے آپ کو بتا دیا اور اب اس سے جڑا جو فیکٹ ہے وہ اس پرکار ہے کہ گنیسور راجستان کے سیکر جلہ کے انترگت نیم کا تھانا تحصیل میں تامر یوگین سینس کرتی کا ایک مہتپونڈ ستل ہے گنیسور سے پرچور مہترہ میں جو تامر سامنگری پائی گئی ہے وہ بھارتی پورا تتوہ کو راجستان کی پوروے دین ہے تامر یوگین سینس کرتی کے اندرہ میں یہ ستل پرچور مستل ہے سب سے پرچور جو تامر یوگین سینس کرتی اس میں سب سے پرچور ستل گنیسور سب دیتا ہی ہے کھیتری تامر بندار کے مدیوں میں استیت ہونے کارن گنیسور کا مہتوہ سوہتائی اجاگر ہو جاتا ہے یہاں کے اُتھکنن سے کئی سہستر تامر آیود ہیں تامر اپکرن پراکت ہوئے ہیں ان میں کلاڑی تیر بالے سوئیاں مچھلی پکڑنے کانٹے چوڑیاں ویوید تامر آبوسن پراکت یعنی جو بھی سامنگری تھی یہ سب تامبے کی بنی ہوئی تھی اس سامنگری میں نینیان پرتیشت جو کیا تھا وہ تامبہ تھا تو یعنی کہ یہ تامبے سے بنی تھی تامر آیودوں کے ساتھ لگو پاسان اپکرن بھی ملے ہیں جن سے ویدیت ہوتا ہے کہ اس سمیں یہاں کا جیون بوجن سنگرائی اوستہ میں تھا یہاں کے مکان پتھر کے بنا جاتے تھے پوری بستی کو باڑ سے بچانے کے لیے کئی بار ویدتہ کار پتھر کے باند بھی بنائے گئے تھے یعنی باند کے ساکھ سے بھی دوستو یہاں سے ملیں کاندلی اپتی اکا میں لگ بہت تین سو ایس سکندروں کی خوچ کی جاتا چکی ہے جہاں گنیسور سانسکرتی پسپیت پلویت ہوئی تھی دوستو یہ گنیسور سبیتا سے جڑے جتنی باتیں تھی اس سے وہ ہے وہ میں نے انفیکٹ میں بتا دیے اور کالی بانگا سبیتا اور باقی جو سبیتا ہیں آڑ سبیتا ان سبی کے بارے میں آپ کو جاننا ہے تو پہلے بتا چکا ہوں پلی لسٹ میں جائیے وہاں جائے کے ویڈیوز کو دیکھئے ان میں افزدار سے سمجھایا گیا ہے ہر چیز کو کیونکہ وہاں پر only ایک ٹوپک رکھا گیا ہے جسے کالی بانگا سبیتا کی ایک الگ سے ویڈیو ہے تو وہ ویڈیو پوری کالی بانگا سبیتا کی اس میں سب کچھ اس میں سمجھایا گیا ہے تو دوستو آپ سے کہنا چاہوں گا اگر آپ نے نہیں دیکھی اگر آپ نے پڑ بھی رکھا ہے تو ایک بار جا کے ان ویڈیوز کو دیکھیں کیونکہ ٹریک کے نصار ان ویڈیوز کو بنایا گیا ہے جو کہ آپ کو بہت ہی اگزام میں مدد کرے گی اگلا جو ہمارا کیوسن ہوئے کی کون سے دیش ہے جس کا سیترپل راجستان کے سیترپل کے لگ بھگ برابر ہے تو آپ کو بتانے چار دیش دیئے ہیں نیچے ان چاروں میں ایک دیش ہے جس کا سیترپل دوستو راجستان ہے بھارت کا اس کے سیترپل کے لگ بھگ برابر ہے یعنی بھارت کا ایک راجستان کا جو حصہ ہے اتنا ہی وہ پورا دیش ہے تو اس کا جو آپ کا Right answer ہوگا دوستو وہ کا Option C یعنی جو جرمنی دیش ہے اس کا سیترپل راجستان کے سیترپل کے لگ بھگ برابر ہے یہ نہیں ہے کہ برابر ہو لگ بگ برابر ہے اب جو ہے جو سیترپل اور راجستان جرمنی سے جڑے جو فیکٹ ہے ان کی طرف چلتے ہیں وہ اس پرکار ہے کہ راجستان کا سیتریہ وستار وہ کتنا ہے تین لاکھ بیالیس جار دو سو ونچاریس ورہ کلومیٹر میں ہے جو بھارت کے کل سیترپل کا کتنا ہے دس پوائنٹ چیار تین پرتیسٹ ہے ایتا ہے سیترپل کی دریشتے سے یہ بھارت کا سب سے بڑا راجی ہے تو دوستو بھارت کا سب سے بڑا راجستان سبھی کو پتا ہے سیترپل کی دریشتے سے یہ ویسو کے انیک دیسوں سے بڑا ہے یعنی کہ سیترپل کی دریشتے سے ویسو کے بہت ایسے دیس ہے جن سے ہمارے بھارت کا راجستان راجستان ہے وہ بڑا ہے جیسے کی ازرائیل ہے ازرائیل سے بڑا ہے ازرائیل اونلی بیس جار سات سو ورہ کلومیٹر پھیلاو ہے جس سے سترہ گناہ ادھیک ہمارا راجستان ہے سی لنکا سی پانچ گناہ ادھیک ہے اور جو گریٹ بریٹین ہے اس کا جو ہے وہ دو لاکھ انتیس جار آٹھ سو ورہ تالیس تو دیکھ سکتے ہو اس سے بھی زیادہ ہے ناروے پولینڈ اٹلی سے بھی ادھیک وشتار رکھتا ہے جاپان ہے جاپان کا دیکھ سکتے ہو تین لاکھ چوتیر ورہ کلومیٹر ہے یعنی کہ اپنے راجستان کے لگ بگ برابر سا یہ تھوڑا سا راجستان سے زیادہ ہے اور جرمنی کا جو ہے وہ دیکھ سکتے ہو دو سو تین لاکھ ستیاون جار اکیس ورہ کلومیٹر ہے یعنی کہ راجستان کے لگ بگ برابر ہی ہے کا سی طبل راجستان سے تھوڑا ادھیک ہے اس پرکار جرمنی اس کا صحیح جواب ہے تو دیکھ تو آپ دیکھ سکتے ہو ایک کیوشن سے آپ کو یہاں دس دس کیوشن مل جا رہے ہیں جو کی آپ کو آنے والے ایکزام میں بہت ہی مدد کریں گے اب چلتے ہیں اگلے کیوشن کی طرف اگلا جو ہمارا کیوشن وہ ہے کہ وہ دیس بتانے انہی سے اکسانسوں پر استید ہے جنہیں پر راجستان پر استید ہے یہاں تین تین دیسوں کے نام دیئے گئے ان تینوں دیسوں کے جو اکسانس ہے اس نے پر استید ہے کونسا راجستان تو کونسی دیس ہے تو دوستو اس کا جو آپ کا رائٹ انسر ہے اپسن سی ہوگا الگیریا لیبیا اور مصر دیس ہے اسی اکسانس پر استید ہے جس پر راجستان استید ہے آگے بڑھنے سے پہلے دوستو کہنا چاہوں گا آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور اپنے دوستوں میں اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ان کو بھی اس کی مدد مل سکے اب اگلا کیوشن ہمارا ہے وہ اس پرکار ہے کہ رسوئی گر میں کام آنے والے برطن جو ہارٹڈو اور ہٹڑی ان میں کیا رکھا جاتا ہے دوستو یہ ہارٹڈو اور ہٹڑی ہے راجستانی بھاسا کا ایک ستانی نام ہے اور اس میں کیا رکھا جاتا ہے یہ رسوئی میں رکھنے والے سامان ہے اور کیا ہے وہ آپ کو بتانے آپ کے سامنے تو راجستان کی جتنی بچے ان سبھی کو بتا ہے جو ہٹڑی ہٹڑ ہوتا ہے اس میں نمک میر مسالے جو رکھے جاتے ہیں دوستو آپ کو میں بتا دو یہ کیوشن پیچھے ایک جاہب میں پوچھا جا چکا ہے تو آگے بھی پوچھے جانے کی سمباؤن ہے اس لئے میں نے یہ کیوشن اس میں میں میہیں ٹیسٹ میں گو اس میں رکھا ہے اب چلتے اگلے fl consent کی طرح اگلا جو ہماراRO على Freak eat فرز میں کانہ شدت ہے تو سبھی دوستوں کو بتائیه پرWAYوك سالہ بکانیر میں چلتے ہیں اگلی fl weit next نی возвращ train کو بڑا و کا دینے 裂 پردیس میں نیریات ساموردن عدیوگی پارکوں کی ستاپنا کی گئی ہے جہاں جیسے ستاپرا جیپور میں بورانادا جوتپور میں نیمران علور میں تو ستاپی دین پارکوں کے لیے پردیش کی جو ساہتہ دیئے وہ کس نے دیتی ان کی ستاپنا کے لیے تو دوستو اس کا رائٹ انسر آپ کا ہوگا ہوگا بھارت کی جو کندر سرکار ہے انہوں نے ساہتہ دیتی اب جو ہے دوستو ستاپورا ہے جیپور میں یہ دیش کا پہلا نیریہ سمردن پارک یہ آپ کے لیے بہت ہی بڑا پھیکٹ ہے اب جو اگلا کیوشن ہمارا ہوگا ہے ہمیدودین چستی کو میٹے صاحب کے نام سے جن مانس میں پرشیدی ملی تھی ان کی درگا کس درگ کے بیتر استیت ہے تو دوستو اس کا رائٹ انسر آپ کا ہوگا وہ کا جو گاغرون کا درگ ہے وہاں پر ان کی درگا استیت ہے اگلا ہمارا کیوشن ہے پرمارو کے ساسن کا پرمان بسندگڑگا جین شیرن درگ اس جلے میں استیت ہے تو دوستو پرمارو کے ساسن کا جو پرمان ملتا ہے بسندگڑگا جو جین شیرن ہے وہ کون سے درگ میں استیت ہے تو دوستو سبھی کو بتا ہے یہ شیروہی کا جو درگ ہے یہاں پر یہ استیت ہے اب جو اگلا مارا کیوشن ہوا ہے کہ راستے راج مارا آٹھ سیونٹی نائن یعنی انسڈ اور ایٹی نائن یعنی نوازی یہ سیونٹی نائن یعنی انی انیسی ہو گیا اور ایٹی نائن یعنی نوازی کس ستان پر ملتے ہیں یعنی کہاں پر یہ ملتے ہیں یہ تینوں ایک جگہ پر ملتے ہیں دوستو یہ تینوں جو ہے راستے راج مار تو وہ ستان ہے دوستو آپ کا جو اجمیر ہے وہاں پر یہ تینوں ملتے ہیں اب جو اگلا کیوشن ہوا ہے کہ چیترگلہ سنگرہ سروسکتی بندار کہاں استیت ہے تو سبھی کو پتا ہے کہ ادھیاپور میں چیترگلہ سنگرہ سروسکتی بندار استیت ہے جی دوستو اگلا جو ہمارا کیوشن ہوا ہے وہاں دی او ٹی ایس کاریہ کرم ڈوٹس کا جو کاریہ کرم ویسوے بینک اور ویسوے سواستے سنگرہن کے سیوگ سے کس روگ کو نینترن کرنے کے لیے انیس سو پچیان میں سے سنچالیت ہے تو دوستو آپ سبھی نے بہت بار سنا ہوگا ڈوٹس کے ٹکے لگتے ہیں تو یہ کس کے لیے یہ سیہ روگ کے لیے دوستو اور سیہ روگ کا مطلب انگلیس میں ٹی بی ہوتا ہے یعنی جو ٹی بی کی بیماری ہے جس کے لیے یہ کاریہ کرم ہے اور کس کے سیہ روگ سے چل رہا ہے یہ کاریہ کرم ویسوے بینک اور ویسوے سواستے سنگرہن کے سیہ روگ سے چل رہا ہے اس سے جڑا فیکٹ ہی ہے کہ ویسوے سواستے سنگرہن یعنی WHO World Health Organization مانتا پراب ٹی بی تھا ٹی بی کوئی تپیدی بولتے ہیں ہندی میں اپچار کے کاریہ کرم کو دوستو اگزام میں کافی بار پوچھ لی جاتی ہے ڈائریکٹ لی اوبجرڈ ٹریڈمنٹ سوٹ کورٹس اس کو کہتے ہیں اب جو اگلا ہمارا کیوشن ہوا ہے کنکڑ پتر سے ڈکے مرز تلے باگ کو کیا کہتے ہیں تو یہ راجستان کے جو ہے کنکڑ پتر سے جو ڈکے مرز تلے باگ ہوتے ہیں ان کو کیا بولا جاتا ہے دوستو تو یہ کیوشن آپ کے لیے بہت بہت بار اگزام میں پوچھا جاتا ہے اور اس کا رائٹ انسر ہوگا اپسن ڈی یعنی ان کو ریک کا جاتا ہے اس سے جڑا پیٹ یہ ہے کہ ریک چٹانی مرز تل کے لیے پریوبت عربی سبد ہے دوستو یہ کس پرگار کا سبد ہے عربی سبد ہے اور یہ پون دوارہ جو بجری سے آج شادید مرز تلے میدان ہوتا ہے کوشی کا کریہ دوارہ ستہ پر آنے والے لہنوں سے سوینت ہو کر بجری پرائز ستہ پر چپکی رہتی ہے اس کے ادارہ جیسے لیبیا الجیریا مصر آدھی کے مرز تلوں میں ملتے ہیں اسے بجری مرز تل بھی کہا جاتا ہے دوستو ریک کو بجری مرز تل بھی کہا جاتا ہے آپ کو یہ یاد رکھا ہے کیونکہ آپ کے لئے امپورٹنٹ ہے اب چلتے آج کے انتیم کیوسن کی طرف کیونکہ بیس کیوسن ہو چکے ہیں بلکہ دوستو بیس نہیں اگر آپ ٹیسٹ نے آپ نے صحیح سے سورو سے دیکھا ہے تو بیس نہیں یہاں پہ کم سے کم 80 یا 90 کیوسن ہو چکے ہیں اور وہ سبھی آپ کو ایکزام میں آنے کے لئے بہت مدد کریں گے میجا ایکزام کو فائٹ کرنے کے لئے اب جو ہمارا انتیم کیوسن ہے دوستو وہ ہے کہ ماروار کی خیشانوں کو لاکتوں تتا بیگاروں کے ویروت جاگرت کرنے کے لئے ماروار ہتکارینی سبا کی اسطاپنا 1923 میں کی گئی تھی تو یہاں سے آپ کو ایک تو یہ مل جاتا ہے کہ ماروار ہتکارینی اسطاپک کے ویروت جاگرت کرنے کے لئے اب اس کا جو مین پیشن ہی ہے کہ اس کے سہنستاپک کون تھے تو دوستو اس کو جو سہنستاپک تھے وہ تھے جنرین ویاس اس کے سہنستاپک تھے دوستو آج کا آپ کا ٹیسٹ قتم ہو چکا ہے اور آپ سبھی کو میں ایک جرور سوچنا یہ بتا دوں کبھی دوست کمنٹ میں لکھ کے بیٹھتے ہیں کہ سر ہمیں پی ڈی اپ چیئے لیکن دوستو میں آپ کو ہر ٹیسٹ کی انتیم میں یہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ کو پی ڈی اپ چاہیے تو آپ کو ڈسکریشن میں دیکھئے ڈسکریشن اوپر لکھا ہوتا ہے ڈاؤنلوڈ پی ڈی اپ یا ڈاؤنلوڈ نوٹیفکیشن وہاں پہ کلک کرو گے تو آپ کو ڈائریکٹ پی ڈی اپ یا نوٹیفکیشن مل جائے گی اگر آپ وہاں سے نہیں کر پاتے ہو تو ڈسکریشن میں سب سے نیچے ٹیلی گرام گروپ اور واتسپ گروپ کا لنک دیا گیا ہے وہاں پہ آپ کو وہ ویڈی اپ مل جائے گی دوستو اگر ویڈی اچھے لگی ہو تو لائک کیجئے اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے اور چینل کو ابھی طرح سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے